دوستو نمسکار ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے ان سی وی ٹی ایگزام نیوڈ جپ ڈیٹ کے ساتھ ہم ایک بار پھر اوپستی تھے دوستو یدی آپ بھی سپلیمنٹری والے کنڈیڈیٹ ہے اور آئی ڈی ای کے ایگزام ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں تو آپ کی ایگزام ڈیٹ سیٹ آ چکی ہے ہو جائیے تیار اپنا پیپر اپنی تیاری کے ساتھ اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ آپ کی سپلیمنٹری یعنی جس پیپر میں بیک لگی تھی اس کا ایگزام کب ہونے والا ہے ساتھ یہ جو پیپر ہے سپلیمنٹری والوں کے لیے یہ دوہزار سترہ میں جو ایڈمیٹنز ہوئے تھے ان کے پیپر ہوں گے پیپر پوری طرح سے آپ کا اوف لائن ہوگا یعنی او ایم آر بیس پر ہوگا لیکن دھیان رکھیں کہ یہ لاس چانس ہے اس بار یعنی پھر بیک لگتی ہے تو اگلی بار آپ کا بھی اوم آر سیٹ پر ہی ہوگا ستائیس سیپٹیمبر دوہزار اکیس سے آپ اپنا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان سی وی ٹی ایم آئی ایس پورٹل سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے کمپلیٹ ایگزام کی ڈیٹ سیٹ جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے چار اکٹوبر سے لے کر سات اکٹوبر دوہزار اکیس تک یہ اگزام آپ کے چلیں گے اور یہ جو اگزام ہوں گے یہ آپ کے سیمیسٹر سسٹم اور ڈیول سسٹم جو دو دو ورس کی ٹریڈ والا سسٹم تھا ان دونوں کے اگزام اس میں ہونے والے ہیں آئیے آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں دوستو کی کون سی تاریک کو آپ کا اگزام پیپر ہوگا اور کس سبجیکٹ کا اگزام پیپر ہوگا یہ دیکھیں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے کی پروگرام فور دی آل انڈیا ٹریڈ تیسٹ آف کرافٹمن انڈر کرافٹمن ٹریننگ اسکیم فور انجینیرنگ اور نون انجینیرنگ ٹریڈ تو بھی ہیلڈ ان دی منتھ سیپٹیمبر اکٹوبر 2021 ڈیول سسٹم ٹریننگ جن کا اگست دوہزار سترہ میں ایڈمیشن ہوا یا اس سے پہلے ہوا سیمیسٹر سسٹم جن کا دوہزار سترہ اگست یا اس سے پہلے پیپر ہوا ایڈمیشن ہوا تھا ان کا یہ اگزام ہوگا او ایم آر بیس اگزام ہے ساتھیوں دھیان رکھیں او ایم آر اوپٹیکل مارکیڈر یعنی او ایم آر سیڈ پر آپ کا پیپر ہوگا لیکن نیکس ٹائم جب بھی ہوگا تو آپ کا پیپر بھی آن لائن ہی ہوگا یہ دھیان رکھیں آئیے جرہا ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو تو دیکھیں سیسٹم والے ہیں ان کے فرسٹیئر والوں کا یعنی اگر کسی کے فرسٹیئر میں بیک لگی تھی تو ٹریڈ تھیوری کا مورننگ میں ہوگا اور فرسٹیئر میں یدی کسی کے امپلویبلیٹی سکل میں بیک لگی تھی تو اس کا پیپر ہوگا اگر دونوں میں بیک لگی ہے تو مورننگ میں آپ کو ٹریڈ تھیوری کا اور ایوننگ میں آپ کو امپلویبلیٹی سکل کا پیپر دینا ہوگا یدی سیمیسٹر وائز سسٹم کی میں بات کروں تو فرسٹ سیمیسٹر میں جس کے ٹریڈ تھیوری اور ایمپلائی بلیٹی سکل کا ہوا تھا وہ پیپر ہو جائے گا اور اسی دن سیکنڈ پیپر ہوگا ورکس اوپ کیلکولیشن سائنس اور انجنیرنگ ڈروئنگ کا کیونکہ اس سمیہ سیمیسٹر میں کیا یہ چیزیں ساتھ ساتھ آتی تھی پانچ اکٹوبر کو پیپر ہوگا جن کا فرسٹ یر ہے اور ورکس اوپ کیلکولیشن سائنس میں بیک ہے ان کا اور اسی پانچ اکٹوبر دوزار اکیس کو ایوننگ شفٹ میں دو ورس جن کے کمپلیٹ ہوئے ہیں ان کی ٹریڈ تھیوری کا یعنی جن کے سیکنڈ ایر کمپلیٹ ہوئے ہیں ان کی بیک لگی ہے تو وہ دے سکتے ہیں سیکنڈ سیمیسٹر میں اگر کسی کی بیک لگی ہے تو ٹریڈ تھیوری کا اور ورکس اوپ کیلکولیشن سائنس کا پیپر ہو جائے گا سیکنڈ سیمیسٹر والوں کا وہیں چھے اور سات تاریخ کو بھی اسی طرح سے پیپر ہے جن کا سیکنڈ سیمیسٹر سیکنڈ ایر کمپلیٹ ہوئے ہیں ورکس اوپ کیلکولیشن اینڈ سائنس کا پیپر ہو جائے گا اور یہ پیپر آپ کا مورننگ شفٹ میں ہو جائے گا اس کے بعد آگے ایر سیمیسٹر میں کوئی پیپر نہیں ہے یعنی تین دن میں ہو جائے گا جبکہ سیمیسٹر سیسٹم میں تھرڈ سیمیسٹر میں کسی کے بیک لگی ہے فورت سیمیسٹر میں بیک لگی ہے یعنی کول بلا کر کے اگر سیمیسٹر واج کیونکہ دوزار سترہ یا اس سے پہلے زیادہ تر سیمیسٹر سیسٹم ہی تھا تو فرسٹ سیمیسٹر میں اگر کسی کا بیک لگا ہے تو چھار تاریخوں ہے سیکنڈ سیمیسٹر میں بیک لگا ہے تو پانس تاریخوں تھرڈ سمیسٹر میں بیک لگا ہے تو چھے تاریک کو اور یدی فورت سمیسٹر میں بیک لگا ہے تو سات اکٹوبر کو آپ کا پیپر ہونے والا ہے اس پریپریشن کے انشار آپ تیاری کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہو تو سب اسکرائب کیجئے ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوئے ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ جرور کریں